عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام اہل ایمان کو میرے طرح سے السلام علیکم دوستو آج میں محرم الحرام کے بارے میں بات کروں گا یوم اشورہ کیا ہے اور اس دن کیا کیا واقعات پیش ہوئے اسلامی طریقی روح سے بتاؤں گا اسلامی سال کا پہلا مہینہ داسم حرم کو کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شاہ دنوش فرمائی محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اس ماہ کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جنگ حرام ہے یہ کم محرم کو سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی جبکہ دس طریقوں واقع کربلا پیش آیا جس میں نواز سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شاہ دنوش کیا اشورہ یعنی دسم حرم کا دن بہت معظم ہے جس میں درجہ زائل اہم واقعات رونما ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے بن اسرائیل کے لیے دریاء پھاڑا گیا حضرت یونس علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی حضرت یونس علیہ السلام کو مسلی کے پیٹ سے نجات ملی حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بماری سے نجات پائی حضرت سلمان علیہ السلام کو بادشہت عطا ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی واپس آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے آسمان سے پہلی بارش ہوئی قیامت اسی دن آئے گی اللہ تعالیٰ نے اس دن آسمان پہاڑ کلم اور کرسی کو پیدا فرمایا اشورہ کے دن ہی اصحابِ کاف نے کروٹے بدلی اشورہ کے دن ہر نیک کام بڑے عجر و ثواب کا موجب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دسویں محرم کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے دس ہزار فرستوں کی عبادت اور دس ہزار شخدہ کا ثواب عطا فرمائے گا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص محرم کے پہلے جمعہ کو روزہ رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص محرم کے پہلے دس دن روزے رکھے تو وہ فردو سے عالیٰ کا مالک ہوگا جس رات محرم کا چاند رذر آئے تو جو شخص دو رکت نماز پڑے ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص گارہ مرتبہ پڑے اور سلام کے بعد سبوح قدوس ربانہ وربیل المالکاتی پڑے تو بہت سواب ملے گا ایک اور روایت میں ہے کہ جو کوئی دس دن محرم کو چار رکت نعفل اس طرح پڑے کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد پندرہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے گزشتہ اور پچاس سال کے آئندہ گناہ ماں فرما دے گا اور اس کے لئے نور کے ممبر بنائے گا اشورہ کی رات جو کوئی دو رکت نعفل اس طرح پڑے کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکت میں تین تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر روشن رکھے گا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اشورہ کے دین یہ تین کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے یہ تین کے سر کے بال کے بدلے ایک ایک درجہ بلند فرمائے گا اشورہ کے دین گسل کرنا بیماری سینج بچاؤ کا سبب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اشورہ کے دین گسل کرے گا تو سوائے موت کے کسی لا علاج مرض میں مبتلا نہیں ہوگا ساکیے کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے دسم حرم کو پانی کا ایک گونٹ کسی کو پلایا گویا اس نے تمام پیاسی انسانوں کو پانی پلایا اشورہ کے دین اپنے اہل وآیال کے لیے وسیع پر مانے پر خرچ کرنے سے پورا سال رزق میں وسیعت و برکت رہتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اشورہ کے دین اپنے اہل وآیال پر خرچ میں اضافہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سارا سال وسیعت فرمائے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو وسیعتیں ہی پائی لہذا مسلمانوں کو اس دین وسیع پر مانے پر خیرات کرنی چاہیے اس سے رزق میں اضافہ ہوگا اور خوشحالی کا دروازے کھلیں گے تمام سننے والوں سے گزارش ہے اگر ویڈیو چلے گئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے رقصان شیئر کریں شکریہ